السلام علیکم سبریم کورٹا پاکستان رنگیٹری نے جن لالوں کے اوپر سے کجابزاد کے آپریشن سے حکم نامہ ختم کر دیا ہے اور آپریشن فوری طور پر جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے متاثرین کی جانب سے جو درخواست دار کی گئی تھی فیصل صدیقی کی جانب سے عدالت کے مصدرت کر دیا ہے تو بھائی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دو سال تک ان تمام متاثرین کو بیس بیس ہزار روپے مہابار قرائے دیا جائے گا اور نیا پاکستان ہاؤسنگ سکین جو ہے کی اس میں ان کو ترجیب بنیادوں پر گھر دی جائے گے اب آپریشن جہاں جہاں جو یہ نشانات لگائے گے تھے چاہے وہ لیز مکان تھے چاہے وہ غیر لیز صدا تھے ان کے اوپر سے تیس تیس فٹ روڈ اور اس کے نام اسی اسی فٹ نالا جو بنایا جائے گا درخات محترد ہو چونکہ درخواست دار چونکہ درخواست دار خاجہ صاحب بھی اندر ہی بجوتے خاجہ صاحب کوئی آپ نے سننے سب سے پہلا کیس ٹیک اپ ہوا کیا کہیں گے سوال اسی آپ نے کیا سنا اور کیا برایا ہے شاید اس میں ہوا دلائل تو ہمارے بڑے سٹرانگ سے ہے لیکن سپریم پورٹ کی چیم تشتر صاحب نے ہمارے سننے سے انکار کر دے کیونکہ اس سے پہلے اے جی صاحب نے کافی کوئی جھوٹ بول دیا تھا اوپن لی کے بیس ہزار روپے جھوٹ بول دیا تھا اپنرہ ہزار روپے جھوٹ بول دے رہے ہیں دوسرا وقتاً پا وقتاً گورنمنٹس نے مختلف گورنمنٹس نے لیزز دی ہے سوال یہ ہے اس کا کیا کچھ ہے آج میرے حساب سے میرا زیادی پوائنٹ ایفیو انصاف کا قتل ہوئے آج وہ ہی ہوا ہے کہ کوئی بندہ مرڈر کرتے اس سپریم پورٹ شو موٹلے کے ڈریک پانسی پہ جڑھاتے یہ ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہی لیٹس سی سپریم پورٹ کا جو ڈیٹن کا حکوم نام ہے جب وہ آتا ہے تو اس کے بعد کوئی زیادہ بحث کر سکیں گے بھی تو صرف ان کے ریمات وغیرہ بھی بات جائیں گے لیکن میرے خیال سے آج پچیس ہزار سے لے کے ڈھائی لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ لوگ مزید دے گھر ہوں کہ وہ گھر جو مختلف گورنمنٹس نے لیز آفت کر کے لوگوں کو دیئے تھے لوگوں نے دنگی کی جمعہ پہنچے لے گئی ہمارا مقصد یہ ہے ہمارا آرگیومنٹ کیا تھا جی آپ نے روڈ بنانا ہے آپ ایکوائر کریں ان گورنمنٹ کے لئے سب صحیح ہے بیڈر مافیا کے لئے سب صحیح ہے عام عام مر عام آدمی مر اور آج مزید مر گا ان کو روڈ تو چاہیے ان کو نالے تو چاہیے لیکن وہ عمام کہاں جائی اس کیا کوئی سولوشن کیا سپریم کورٹ نے پوچھا نہیں تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو سپریم کورٹ کی کارفتدگی پر بھی اس سوالیہ نشاندہ ہیں یہ جو فیصل صدیقی صاحب نے جو سپریم کورٹ کا اپنا حکم نامار تھا 12 اگرس 2020 کا وہ انہوں نے پڑھ کے سنایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ روڈ نہیں بنیا روڈ کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں تھا صرف نالے کے اوپر سے تجاوزات ہٹانے اور نالے صاف کرنے کا حکم نامار تھا لیکن سپریم کورٹ نے وہ اپنا آرڈر بھی جو سوالے کے سننے سے انکار کر دیا اس کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ جو ایڈوکیٹ جنرل سلمان تالگدین صاحب تھے انہوں نے جو کچھ کہا اس کو انہوں نے تصریر کیا اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر آرڈر کرتے ہوئے لیز مکانات ہیں چاہے لیز شدہ مکانات ہیں وہ توڑنے کا آرڈر بھی ہے اب یہ فوری تو پر آپریشنٹ چنو گا لیکن اس کی تفصیلی جو خبر ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم اپروب ضرور کریں گے はい